لیوسی گری بائی ویلیم ورڈسورت لیوسی گری ایک ایسی لڑکی تھی جس نے اپنے والد کی فرما برداری میں اپنی جان دے دی آپ کی انگلیش کی بک فسٹیر کی اس کے پہلے صفحے پر اسی کی تصویر ہے یہ پوئیم پوئیٹ آف نیچر ویلیم ورڈسورت نے سترہ سو نینانوے میں لکھی اور پبلش ہوئی اٹھارہ سو میں سن اٹھارہ سو میں اس نظم میں سولہ سٹینزاز ہیں اور ہر سٹینزاز میں چار چار لائنے ہیں یہ نظم لیریکل بیلڈز کے سیکنڈ ایڈیشن میں اپیئر ہوئی لیریکل بیلڈز لٹریچر سے متعلق وہ بیلڈ جس میں مصنف کے جذبات ایک تصوراتی اور خوبصورت انداز میں بیان کیے جائیں یہ بیلڈ ہے یہ نظم ایک بیلڈ ہے آل بیلڈ نہیں لیکن بیلڈ بیلڈ کیا ہوتا ہے جس کے مصنف خود ویلیم ورڈسورت ہیں آل بیلڈ وہ نظم ہوتی ہیں جو ایک کہانی بیان کریں چھوٹے چھوٹے اسٹینزاز میں اور آل بیلڈز کے مصنف عام طور پر انونیمس ہوتے ہیں جیسا کہ ایبٹ آف کنٹر بری ایبٹ آف کنٹر بری بھی پوئیم آل بیلڈ ہے اسی لئے اس کا آتھر کا ہمیں پتہ نہیں انونیمس ہے جبکہ یہ پوئیم صرف بیلڈ ہے جو کہ لکھی گئی ہے ویلیم ورڈسورت کے ذریعے اس نظم میں اسٹینزاز کی پہلی اور تیسی جبکہ دوسری اور چوتھی لائن کے الفاظ ملتے جلتے ہیں تو اس کی رائمنگ سکیم ہوئی اے بی اے بی یہ کہانی ایک ٹریجڈی بیان کرتی ہے ٹریجڈی علمناک یا افسوس بھری داستان یا نظم یا کہانی اس نظم میں ایلیٹریشن کا بھی استعمال ہے ایلیٹریشن اس سے پہلے ہم اس سے پہلے والی پوئیم میں ڈسکس کر چکے ہیں لائن شروع ہونے والے الفاظ کے پہلے حرف ایک جسیاں سے ایلیٹریشن کا آجاتا ہے جیسے اس نظم میں سنگس ایلیٹری سانگ سنگس ایلیٹری سانگ یہ تینوں ایک حرف ہیں ایک جیسے حرف ہیں ان کی ساؤنڈ ایک جیسی ہے یا اس کے بعد ہے وسل اندہ ونڈ اس طریقے سے پوئیم سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ جائے پوئیم سٹارٹ کرتے ہیں کئی مرتبہ میں سن چکا تھا لیوسی گری کے بارے میں مطلب کئی مرتبہ ویسے اکثر ہوتا ہے یہاں پر کئی مرتبہ اور جب میں نے جنگل کراس کیا وائل سے مراد یہاں پر گیر کاش کی ہوئی زمین یا جنگل مجھے موقع ملا شام کے وقت دیکھنے کا بریک آف دے یعنی شام کا وقت دا سولیٹری چائلڈ اکیلا بچہ سولیٹری مطلب اکیلا نو میٹ نو کامریڈ لیوسی نیو کوئی دوست یا کوئی ساتھی وہ نہیں جانتی تھی کسی دوست یا کسی ساتھی سے وہ لیوسی گری واقف نہیں تھی میٹ کا مطلب ساتھی اور کامریڈ مطلب دوست سندھ میں کامریڈ بلتے نا کامریڈ پائی وہ کامریڈ اسی سے نکلا ہے کامریڈ کا مطلب دوست ہے ہم کامریڈ کو دادا گریہ ہے اس معنی میں سمجھتے ہیں لیکن اصل کامریڈ جو ہے وہ انگلیش کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے دوست یہ جب کامریڈ پارٹی بنائی گئی تب بھی وہ کامریڈ ایسے تھے جو لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے لوگ دوست تھے کامریڈ اب جو مطلب نکلتا ہے وہ دادا گریہ میں نکلتا ہے بہرحال وہ رہتی تھی ایک دور دراز دلدل علاقے میں مور کا مطلب ہے دلدل علاقہ سب سے پیاری چیز جو پیدا ہوئی ہو اچھا گریو کا مطلب ویسے پرورش پانا یا بڑھنا ہے یہاں پر پیدا ہونا بیسائیڈ ایومن ڈور کسی انسان کی دہلیز پر یعنی وہ اس پوئیم میں لیوسی گریہ کی تعریف کر رہا ہے پوئٹ اور یہ بتا رہا ہے کہ پوئٹ لیوسی گریہ کی تعریف کرتے وہ بتا رہا ہے کہ لیوسی گریہ کا کردار آپ ابھی تک دیکھ سکتے ہیں ہیرن کے بچے کو کھیلتے ہوئے سپائی کا مطلب ویسے تو جاسوسی لیکن یہاں پر دیکھنا اور فان کا مطلب ہے ینگ ڈیئر بچہ ہیرن اچھا سبزہ زار کے اوپر خرگوش کو ہیر کا مطلب ہے وہ خرگوش جو جنگل میں پائے جائے ویسے ریبٹ ہوتا ہے ریبٹ کا مطلب بھی خرگوش لیکن یہاں پر ہیر جنگلی خرگوش ہوتا ہے لیکن لیوسی گریہ کا پیارا چہرہ کبھی نہیں اور زیادہ دیکھا جائے گا آج کی رات ایک طوفانی رات ہونے والی ہے طوفانی مطلب طوفانی اور اٹھاؤ ایک لالٹین بچی روشنی کے لیے تاکہ تم لاسکو برف سے اپنی ماں کو کہ یہ میں خوشی سے کروں گی ابو ابھی تو بہ مشکل دوپیر ہی ہوئی ہے اور چرچ کی گھڑی نے صرف دو ہی بجایا ہے اور چاند تو سامنے ہی ہے یونڈر کا مطلب سامنے اچھا یہاں پر دوپیر کے دو بجے چاند کا کیسے ہمارے پاکستان میں تو چار موسم ہوتے ہیں وقت پہ دن ہوتا ہے وقت پہ رات ہوتی ہے لیکن بعض علاقے ایسے ہیں کہ دن کے ٹائم گرمی اور رات کے ٹائم سردی ہوتی ہے مطلب گرمی گرمی ہوں جیسی اور رات کے ٹائم سردی سردی ہوں جیسی کچھ علاقے ہوتے ہیں جہاں چھ مہینے سورج نکلتا ہے اور چھ مہینے سورج نہیں نکلتا یعنی چھ مہینے دن ہوتا ہے اور چھ مہینے رات ہوتی ہے اسی علاقوں کا وہ اپنا سارا کام وقت کے حساب سے ٹائم کے حساب سے کرتے ہیں اور اس نظم میں بھی اسی قسم کا موسم بتایا گیا ہے اور اسی لئے دوپیر کے دو بجے جو نا وہ چاند کا ذکر کیا گیا ہے اچھا ایٹ دیس دا فادر ریزد ہز حک اسی کے ساتھ باپ نے اپنا حک یعنی فارمنگ ٹول اٹھایا حک کہتے ہیں فارمنگ ٹول کو جس سے کام بغیرہ کیا جائے کچھ چیز کاٹی جائے اور کاٹنے لگا گندم کی گھٹری کو گندم کی گھٹری وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور لوسی نے اٹھائی لالٹین اپنے ہاتھ میں زیادہ مطمئن یا خوش نہیں ہے پہاڑی ہرن بلیتھر کہتے ہیں خوش اور رو مطلب ہرن کی ایک قسم جو پہاڑوں میں رہتی ہے بہت ساری بے مقصد بھاگ دوڑ سے اس کے پاؤں نے بکھیر دیا برفانی پاؤڑر کو جو اس کے پاؤں کے ساتھ دھوئے کی طرح اڑ رہا ہے اڑ رہا تھا اچھا اس کے بعد ہے نمبر ایٹ اسٹینزا دس ٹروم کیم اون بیفور ایٹس ٹائم طفان آگیا اپنے وقت سے پہلے ہی یعنی پیشنگوئی سے پہلے شی وانڈر اپ اینڈ ڈاؤن اور وہ بھٹکتی رہی اوپر اور نیچے اور کئی پہاڑیوں پر لیوسی گری چڑی بٹ نیور ریچ دا ٹاؤن لیکن بیچاری ٹاؤن نہیں پہنچ پائی در ریجڈ پیرنٹس آل دیٹ نائٹ بدنصیب والدین اس تمام رات اس ساری رات ریج سے مراد یہاں پر بدنصیب وینڈ شاؤٹنگ فار ان وائیڈ دور دراز چلاتے رہے بٹ دیر واز نیدر ساون نور سائٹ لیکن نہ تو وہاں کوئی آواز تھی اور نہ ہی کوئی جھلک سائٹ سا مراد یہاں جھلک جو ان کی رہنمائی کر سکتی اس کے بعد اسٹینزا نمبر ٹیم شام کے وقت وہ ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے کہ اوپر سے دیکھا پورے دلدل علاقے کو اور پھر انہوں نے دیکھا ایک لکڑی کا پول دینس یہاں پر دین افرلونگ فرام دیر ڈور ان کے دروازے سے ایک فرلونگ کے مفاصلے پر فرلونگ ایک میل کا آٹھوہ حصہ یا چالیس جریب یا تقریباً دو سو میٹر اس کی لیندھ بنتی ہے اس کے بعد دوستو نمبر ٹیمیٹر چلاتے ہوئے ان ہیونڈ وی آل چل میٹ کہ جنت میں ہم سب ملیں گے وین ان دا سنو دا مدر سپائیڈ جب برف میں ماں نے دیکھا سپائیڈ سپائے چھانبین کی یا دیکھا پھر نیچے کی طرف نیچے اترتی ہوئی پہاڑی کے کنارے پر انہوں نے چھوٹے پاؤں کے نشانات کا پیچھا کیا ٹریک مطلب پیچھا کرنا اور پھولوں کی ٹوٹی ہوئی بار سے اور پھولوں کی ٹوٹی ہوئی بار سے اور پھر ایک کھلے کھیت یا میدان سے وہ گزرے نشانات ابھی تک ویسے ہی تھے انہوں نے ان نشانات کا پیچھا کیا بینہ کسی ایک نشان کو کھوئے اور پھر اس پول پر وہ آئے انہوں نے پیچھا کیا برف والے کنارے سے دوز فوٹ مارکس ون بائی ون ان قدموں کے نشانات کو ایک ایک کر کے انٹو دا میڈل آو دا پلینک اس تختے کے درمیان میں پلینک مطلب تختہ یہاں پر وہ جو پل کا تختہ تھا بریج کا تختہ تھا وڈن بریج کا اور آگے کچھ بھی نہیں تھا فیوچر یہاں پر آگے ویسے فیوچر کا مطلب ہوتا ہے مستقبل لیکن یہاں پر آگے اس کے بعد دوستو نمبر 50 اسٹینزہ yet some maintain death yet some maintain that to this day اب تک کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ بات کرتے ہیں اس واقعے کی he is a living child کہ وہ ایک زندہ بچی ہے that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild کہ آپ ابھی تک دیکھ سکتے ہیں پیاری Lucy Gray کو اکیلے جنگل میں lonesome اکیلا over rough and smooth the trips along over rough and smooth she trips along آہستہ آہستہ چلتی ہے ہموار اور خردری جگہوں پر اچھا trips کا مطلب ہے moves swiftly and lightly آہستہ آہستہ چلنا and never looks behind اور کبھی مر کر پیچھے نہیں دیکھتی and sings a solitary song اور ایک تنہائی والا گانہ گاتی ہے solitary مطلب تنہائی والا اکیلا that whistle in the and sings a solitary song ایک تنہائی والا گانہ گاتی ہے that whistles in the wind جو کہ گونجتا ہے ہماوں میں whistle کا مطلب یہاں پر گونجنا اسی کے ساتھ ہماری یہ پوائن مکمل ہوتی ہے